بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیول سوٹ میں پلیڈنگ کیا ہے پلیڈنگ کی تعریف کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے آرڈر سکس رول ون میں اس طرح سے ہے پلیڈنگ سے عرضی دعویٰ یا بیان تحریری مراد ہے بیان تحریری جواب دعویٰ جس اب جو ڈیفینیشن دے رہا ہے آرڈر سکس رول ون اس کا مطلب عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ ہے اور جو بھی اس کے صحیح معاملات میں ایک دعویٰ کے اندر آتا ہے یا عرضی دعویٰ میں آتا ہے وہ پلیڈنگ کہلاتا ہے اب دعویٰ اور عرضی دعویٰ عرض دعویٰ جو ہے عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ اس کے علاوہ ان کے بابت جو اپلیکیشنز آتی ہیں ان اپلیکیشن کے جواب جواب الجواب آتے ہیں وہ تمام معاملات پلیڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ایٹھ لاہور ہائی فوٹ پیج ہے وان سکسٹی نائن یہ کیسلہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ کے علاوہ پلیڈنگ میں درخواستیں اور ان کے جواب الجواب بیان روبرو عدالت ڈی فور فریمنگ اوفیشوز اپلیکیشن فار ایکسپلینیشن پلیڈنگ اپیل اترازات کاؤنٹر اپیل اور کاؤنٹر جو بھی اترازات ہوں گے اور بیان حلفی بغیرہ یہ تمام معاملات پلیڈنگ کے زمرے میں آئیں گے پلیڈنگ ایک سیول سوٹ کی بنیاد ہوتا ہے جس پر کامیابی اور نکامی کا انحسار ہوتا ہے اگر پلیڈنگ وضا شدہ اصولوں کے مطابق تحریر کی گئی ہے تو سیول سوٹ کامیابی کی طرف چلتا ہے اگر پلیڈنگ ناکز، ادھوری، بے ربط اور سی پی سی میں جو مستند اصول دیئے گئے ہیں ان کو نظر انداز کر کے لکھی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی سیول سوٹ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے پلیڈنگ ایک ایسی بیان ہے، ایک ایسی روداد ہے جس کے اندر انداز بیان حقیقت مبنی، قانونی تقاضوں کی این مطابق ہونے چاہیے بے مقصد نہیں ہونا چاہیے پلیڈنگ میں مدعی اپنے حالات اور مدہ علیہ ایسی انداز میں اپنے اپنے بیانات دیتے ہیں کہ فریقے ثانی جو ہے اگر ایک مدعی ہے تو مدہ علیہ کو اور اگر ایک مدہ علیہ جواب دعویٰ دیتا ہے تو مدعی کو وہ تمام جو موقف ہیں ان کے وہ سمجھ میں آ جائیں اور یہ بات واضح ہو جائے کہ مدعی کا موقف کیا ہے اور کس طرح مدعی نہیں اس کا ڈیفنس لینا ہے ایک پلیڈنگ کے اندر دونوں پارٹیز مدعی اور مدعی دونوں پارٹیز کا موقف ڈیٹرمن ہو جاتا ہے اور دونوں پارٹیز اپنی پلیڈنگ کی حد تک جواب دے ہوتی ہیں اور باؤنڈ ہوتی ہیں اور دونوں پارٹیز جو انہوں نے پلیڈنگ پیش کی ہیں عدالت میں اس سے مختلف راستہ احتیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی پلیڈنگ سے بیانڈ جا کے کوئی موقف لے سکتی ہیں نہ ہی اپنی پلیڈنگ کے برعکس جا کے کوئی شہادت پیش کر سکتی ہے اس حوالے سے 2001 MLD 2012 پیش ہے کس پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ پلیڈنگ سے بیانڈ جا کے کسی فیکٹ کے اوپر شہادت نہیں لائی جا سکتی اور 1992 MLD پیش سیون سکسٹی فائیف میں اس بات کو ریپیٹ کیا گیا اور NLR 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیش تھرٹی ایٹ پہ اسی بات کو دھورایا گیا ہے اب ایک جوڈیشل کابس کے اوپر یا ایک ساتھ کابس کے اوپر اگر کورٹ فیس ایگزیمشن ہے وہ جو تحریر کرتا عبارت ہے جس میں مدعی کسی شخص کے خلاف اپنا مدہ بیان کرتا ہے اور عدالت سے دادرسی حاصل کرنے کی پرے کرتا ہے اس کو عرضی دعویٰ کھا جاتا ہے عرضی دعویٰ کی تحریر کرنے سے پہلے جو اس کا وکیل ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے موقع سے اس دعویٰ کی مطلقہ تمام حالات و واقعات معلوم کرے جو دستاویزات اس وکیل کو مدعی مقدمات دے رہا ہے اس کو مکمل طور پر اس کا مطالعہ کرے اور ان دستاویزات میں جن دستاویزات کے اوپر وہ اپنے کیس کا انحصار کرنا چاہتا ہے یا پیش کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس کے تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد دین وہ عرضی دعویٰ کی ڈرافٹنگ کرے اب جب وہ عرضی دعویٰ کی ڈرافٹنگ کرتا ہے تو تمام اہم ضروری واقعات جو اس دعویٰ کے مطلقہ ہیں ان کو ترتیب وائس لکھتا ہے اور آرڈر سیون رول ون سی پی سی میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو تحریر کرتا ہے جو خاکہ دیا گیا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا چیز لکھنی ہے عدالت کا نام پھر پارٹیز کا نام پھر ٹائٹل جو ایک پورا طریقہ کار جو ہے آرڈر سیون رول ون سی پی سی انیس سو آٹھ ہمیں دے رہا ہے اور جو مدہ علیہ ہے سیم ایز ایٹ اس جب اپنا جواب دعویٰ تیار کرے تو تمام دفاع میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھے اور تمام واقعات جو وہ نیگیٹ کرنا چاہ رہا ہے جن کو وہ ماننا چاہ رہا ہے وہ آرڈر ایٹ کے مطابق جو ذابطہ دیا گیا ہے جواب دعویٰ میں قانونی عذرات اور مزید واقعات جو اس کے لیے ضروری ہیں اس کے دفاع کے لیے ان تمام باتوں کو وہ بیان کرے گا یاد رکھئے گا کہ کسی دعویٰ میں وہ معاملات جن پر فریقین کو اتراز نہیں ہے اور جن معاملات پر فریقین کو اتراز ہے وہ تمام معاملات ایک دعویٰ میں تحریر کیے جانے چاہیے تاکہ ان کو اوپر ایشو فریم کر کے شہادت کا عمل جاری رکھا جا سکے کیونکہ تمام ایسے ایشوز جو question of arise نہیں کر رہے جو contradiction نہیں لے کے آ رہے اور ایسے امور جو مانے نہیں جا رہے ہیں contradiction میں آ رہے ہیں ان کے اوپر تو شہادت ہو اور جو admitted facts ہیں جو parties admit کر جاتی ہیں ان کے اوپر شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فریقین کو اپنی اپنی pleading پر پابند رکھنا قانون کا بنیادی فرض ہے اور یہ بات مختلف کیس لاز میں بھی interpret کی گئی ہے 2005 MLD page double 184 واضح کرتا ہے کہ ایسے معاملات جن پر فریقین کو اطراز سے تحریر کیے جائیں تاکہ انہیں تنقیح طلب امور بنا کر ان کے اوپر اشو فریم کر کے شہادت دائی جا سکے کیونکہ ایسے امور جو کہ issues نہیں ہیں ان پر شہادت نہیں لی جا سکتی یہ بات interpret بھی ہوئی PLJ 2008 لاہور ہائی کوٹ page 42 میں پلیٹنگ جو ہے پارٹیز کی وہ پارٹیز کو باؤنڈ کر دیتی ہیں اور پلیٹنگ کے بیانٹ کوئی بھی جو عمل ہے وہ غیر قانونی ہے استاغ کی حق تا یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے 2005 CLC page 106 میں اور NLR 2008 سپریم فوٹو پاکستان کا فیصلہ ہے page 38 پہ اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور ایسے تمام امور جو پلیٹنگ کے اندر درج نہیں اگر ایسے امور کے اوپر شہادت آتی ہے تو وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ پلیٹنگ کے اندر اس امر کا ذکر ہی نہیں ہے جس امر کے بابت وہ شہادت لے کے آ رہے ہیں یہ بات سیٹل پرنسپل سپریم فوٹو پاکستان نے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہوا ایک ایسلا 2007 سی ایل جی سی ایل سی پیج فور سکسٹی ٹو میں یاد رکھے گا کہ پلیٹنگ جو ہے اس کے اندر صرف دعویٰ کے جو واقعات ہیں وہ درج کیے جائیں گے قطعی صورت شہادت نہیں لکھی جائے یہ بات آرڈر سکس رول ٹو واضح کرتا ہے آرڈر سکس رول ٹو کہتا ہے کہ پلیٹنگ بزاتے خود نہ تو خود شہادت ہے نہ ہی شہادت کا بادل ہے بلکہ پلیٹنگ کو بذریہ گواہان شہادت کے ذریعے ثابت کرنا ہے بزاتے خود جو ہے پلیٹنگ شہادت نہیں ہے اور نہ ہی پلیٹنگ کے اندر شہادت لکھی جانی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 سی ایم آر پیج 870 میں اور باقاعدہ طور پر منع کر دیا گیا کہ کوئی ایسا عمر جو پلیٹنگ کے اندر شہادت کو واضح کر رہا ہو وہ لکھنا منع ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2005 وائی لار پیج 2623 میں جب فری اپنی پلیٹنگ کے تحت بندے ہوئے ہیں اپنی پلیٹنگ سے بیاند کوئی بات نہیں کر سکتے بات یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 CLC پیج 622 میں اور جب فری اپنی پلیٹنگ کے پابند ہیں دن شہادت بھی اپنی پلیٹنگ کے بیان نہیں دے سکتے صرف انہی امور کے اوپر شہادت دیں گے جو امور انہوں نے پلیٹنگ میں بیان کیے ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2005 میں ملڈی پیج 113 میں یاد رکھئے کہ اگر کینسلیشن کا مقدمہ ہے مدعی اگر دستاویزات کو جہلی اور فراڈ پر مبنی قرار دیتا ہے تو دعویٰ کے اندر فراڈ کے واقعات لکھے گا فراڈ کی شہادت نہیں لکھے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 c.lc page 7 172 میں اور یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ 2009 میں سپریم کونٹ پاکستان نے ایک فیصلے میں کہا کہ مدعی اگر کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کا مقدمہ دائر کرتا ہے اور فراڈ یا مس ری پرزنٹیشن کا کوئی عذر لیتا ہے تو اس کو واقعات کے ذریعے اپنے دعویٰ میں بیان کرے گا نہ کہ وہ شہادت کا پلندہ اس میں ڈال دے صرف واقعات کو بیان کرے گا شہادت کو بیان نہیں کرے گا فراڈ کی تمام تفصیلات بیان کرے گا کہاں کہاں کیسے کیسے اور یہ بات سپریم کوٹ پاکستان کا فیصلہ انٹرپیٹ ہوتا ہے 2009 سی ایم آر پیج 5 9 8 میں پلیٹنگز جو ہیں دعویٰ اور جواب دعویٰ کے گرہ پونٹ ہے اس سے مطلقہ جو بھی اپلیکیشنز آرہی ہیں اس سے مطلقہ تو بھی اپیل کی پلیٹنگز ہیں اور مدعی یا مدالے کو بطور گواہ پیش نہ کرنے پر دعویٰ یا جواب دعویٰ کو بطور شہادت استعمال نہ کیا جا سکتا ہے سیٹرڈ فرنسپل ہے کہ جب دعویٰ آرہا ہے تو مدعی نے گواہ کے طور پر آنا ہی آنا ہے جب جواب دعویٰ آنا ہے تو مدالے نے ایک گواہ کے طور پر آنا ہے اگر بطور گواہ پیش نہ ہوتا ہے تو پلیٹنگ کو بطور شہادت بھی استعمال کیسے کیا جائے گا نہ موقع ہوگا نہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی وان ایسی ایمار پیش ہے ٹریپل ٹو سری میں اب ارسی دعویٰ میں مدعی اپنا مدعی حصول حصول دادرسی کے لیے عدالت میں پیش کرتا ہے اور اس کے اندر جو واقعات جو حالات اس دعویٰ سے مطلقہ ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں تمام قانونی لوازمات جو آرڈر سیون رول ون میں دیئے گئے ہیں جو خاکہ دیا گیا ہے تیاری دعویٰ کے دیئے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اسی طرح جواب دعویٰ مدعی کی طرف سے ایک تحریری بیان آ جاتا ہے اور نہ صرف وہ مدعی جواب دعویٰ میں جو مدعی کا موقف ہے اس کو خان یا نامت بیان کرتا ہے یا کسی فکرے کو وہ تسلیم کرتا ہے یا کسی فکرے کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہوئے جزوی طور پر انکار کرتا ہے وہ تمام معاملات جو ان پارٹیز کے درمیان بنائے دعویٰ کریئٹ کرنی ہے وہ تمام معاملات پلیڈنگ کا حصہ ہونے لازمی ہے اور ہر فریق کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا مدع واضح واضح بیان کرے تاکہ دوسرا فریق اس کو پڑھتے ہی نہ صرف اس پارٹی کہ موقف سے اگاہ ہو جائے بلکہ اپنے موقف میں اس کو آسانی ہو اور وہ اپنا موقف جو وہ لینا چاہے اس کو وہ پلیڈ کر سکے بیان کر سکے اور پارٹیز کو چاہیئے کہ متضاد شہادت پیش نہ کریں مقدمے میں غیر ضروری طور پر پچیدگی پیدا نہ کریں کیونکہ تمام معاملات کی وجہ سے عدالتی وقت کا ضیا ہوگا اور متضاد جو شہادت ہے وہ ہمیشہ عدالت میں پروسس آف کورٹ کو ڈسٹروب کرے گی یہ بات انتر پیٹ ہوتی ہے نائیٹی سیوینٹی سیوینٹی فور سی ایم وار پیج فور نائن زیرو اس کے بعد آرڈر سکس رول تھری کہتا ہے کہ تمام پلیڈنگز کے لیے جو اپینڈکس فارم دیئے گئے ہیں اپینڈکس اے سی پی سی انیس سو آٹھ میں اگر وہ مفید ہیں کارامد ہیں تو وہ ان کے مطابق درش کیا جائے ترتیب کی دیئے جائے وہ دعویٰ جات اپینڈکس اے میں پلیڈنگ کے جو نمونے بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ محتصر ہیں تفصیل نہیں ہیں اور بعض وقت تو ان کو سمجھنے میں آسانی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن قانون ہماری ہیلپ کرتا ہے دوسرے فارم دوسری شکل قریب اسی طرح کے یعنی اس سے ملتا جلتا کوئی اور بھی فارم بنا سکتے ہیں یہ ہمیں آرڈر سیکس رول سری ہمیں ہیلپ اور کر رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرڈر سیکس رول فور کی یہ بات کرتا ہے کہ جہاں ضروری ہو پلیڈنگ کے اندر تفصیلات دینی چاہیے تمام تفصیلات تاریخ کے حوالے سے واقعات کے حوالے سے ٹائم کے حوالے سے گواہان کے حوالے سے مقام کے حوالے سے وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے کیونکہ پلیڈنگ کے اندر جو موقف نہ لیا گیا ہو اس پر شہادت نہیں ہو سکتی اگر غلطی کے ساتھ ایسا موقف جو پلیڈنگ میں لیا نہیں گیا اس پر شہادت ہو گئی ہے تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیش ہے اس کے بعد آرڈر سکس رول فائف کہتا ہے کہ مزید اور بہترین بیان اور تفصیلات مقدمہ جو ہیں اس حوالے سے ایک مزید اور بہتر دعویٰ یا جواب دعویٰ کی نویت کا پلیڈک میں بیان کردہ تفصیلات مزید اور بہتر تمام مقدمات میں ایسی شرائط اور خرچہ اور بسورت دیگر پیش کرنے کے لیے جو کرین انصاف و حکم دیا جائے گا بیان داہل نہ کرنے پر اخراج دعویٰ کے حوالے سے رول فائف کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے باوجود بہتر تفصیل دعویٰ داہل نہ کرے عدالت اس کو کہہ سکتی ہے کہ وہ مفصل یہ معاملہ بیان کر کے دیں اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے باوجود بہتر تفصیل دعویٰ داہل نہ کرے دعویٰ کی بابت بہتر بیان نہ دے تو اس کا دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ مدعالے ہے اور عدالت اس کے جواب دعویٰ کی بابت اس کو بہتر مزید بیان تفصیل اس سے طلب کر رہی ہے اور وہ نہیں دے رہی دے رہا ہے مدعالے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا حق کے دفاع ختم کر سکتی ہے یہ بات 2001 MLD پیج 1462 میں انٹرپیٹ کی گئی تھی رول سکس جو ہے وہ کنڈیشن پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ یعنی لازمی شرط جو ہے یعنی جس کے مطابق جملہ شرائط لازمی جو بھی ہیں جو مدعالے اور مدعی کے مقدمے کے واسطے ضروری ہوں اس کو پلیٹنگ میں سمجھ لیا جائے گا اس کو لازمی طور پر وہ بیان کرنا چاہیے اور خاص طور پر پلیٹنگ میں وہ بیان کی جانی چاہیے اس کے بعد رول سیون کہتا ہے کہ کسی پلیٹنگ میں کوئی نئی کاز اف ایکشن شامل نہیں کی جائے گی ماں سوائے بطور ترمیم کے نہ کوئی واقعات کی مطلقہ جو سابقہ پلیٹنگ سے پیش کرتا متساطم ہیں یعنی پہلے جو موقف احتیار کیا گیا ہے تو دوبارہ جب تفصیل دے رہے ہیں تو اس میں اس کو تفدیل نہیں کر سکتے اس میں بات دراصل یہ ہے کہ فریقین جو ہیں اپنی پلیٹنگ سے باہر نہیں جا سکتے جب بھی کوئی اپلیکیشن دینی ہے کوئی تفصیل دینی ہے کوئی سٹیٹمنٹ بیٹر سٹیٹمنٹ دینی ہے یا کوئی پارٹیکولر دینے ہیں تو ہمیشہ دین دا ایمبر آف دین دا ایمبر آف پلیڈنگ دینی ہے پلیڈنگ سے باہر نہیں دینی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 وائی الار پیج 931 بی میں اب رول سکس جو ہے رول ایٹ جو ہے آرڈر سکس کا وہ کہتا ہے معہدہ سے انکار جب کسی پلیڈنگ میں کسی معہدہ پر اتراز کیا جائے اور دوسرا فریق اس سے انکار کرے تو اس انکار سے اس خاص معہدہ سے انکار سمجھا جائے گا یعنی ان امور واقعہ سے انکار سمجھا جائے گا جن سے معہدہ ثابت ہوتا ہو نہ کہ اب اس کے جواز یا اس کے قانون کامل ہونے سے انکار تصبر کیا جائے گا یعنی اس معہدہ سے انکار تصبر ہوگا اگر کسی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہو کسی معہدہ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اسے شہادت کے ذریعہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ایک کیس لامے جو ریپورٹ ہوتا ہے پی ایل ڈی ٹھاؤزنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سیون نائن ٹو میں اس کے بعد آرڈل سکس رول نائن کہتا ہے کہ جب کسی دستاویز کا جو مضمون ہے وہ آپ کسی دعوے کا نفس مقدمہ بنا رہے ہیں کسی دستاویز کے مضمون کے اوپر کاز اف ایکشن ہرائیس ہوئی اور آپ اس پہ مقدمے میں آگئے تو پلیڈنگ میں افیکٹ آف جو دستاویز ہے اس کا جو بیان ہے وہ احتسار کے ساتھ کافی ہوگا پوری دستاویز یا اس کے کسی جوز کی نقل کی ضرورت نہیں ہے یعنی واضح طور پر آپ نے وہی پری پروڈیوز نہیں کرا دینی ساری دستاویز بلکہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ اس دستاویز اس دستاویز میں یہ بیان آ چکا ہے اور اس دستاویز میں یہ لکھا جا چکا ہے اس کے مطلقہ کسی ذہنی کیفیت کا اظہار ضروری ہو تو ان کیفیات کا بطور واقعہ بیان کرنا کافی ہے ان حالات کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں جن سے وہ ثابت ہوتی ہے یعنی شہادت میں نہیں جانا آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے مدعی کو بہت زیادہ ذہنی کو فتح سامنا کرنا پڑ اب آرڈر سکس رول الیون کہتا ہے کہ اگر یہ ظاہر کرنا ہو کہ کسی شخص کو کسی واقعہ یا کسی معاملے کی اطلاع تھی اور اس واقعے کی اطلاع کو بطور واقعہ کسی دعوی میں بیان کرنا ہو تو جب تک طریقہ اطلاع یا اس کے درست الفاظ یا وہ حالات جن سے اطلاع ثابت ہوتی ہو وہ بیان نہیں کیا جا سکتے جب تک وہ باقاعدہ طور پر بطور واقعہ اس دعویٰ میں شامل نہ کیا جائے یعنی اس اطلاع کو کہ وہ اس بندے کو اس بات کا بطا تھا بطور واقعہ بیان کرنا ہی کافی ہو رول سکس آرڈر سکس رول ٹویلو کہتا ہے امپلائیڈ کانٹریکٹر ریلیشن کہ جب کوئی معاہدہ یا تعلق کسی شخص کے درمیان سلسلہ خطوط یا گفتگو یا اس کے علاوہ دیگر واقعات سے پایا جائے تو وہ جو تعلق ہے یا جو معاہدہ ہے اس کو بیان کرنا ان واقعات کا حوالہ دینا کافی ہوگا آرڈر سکس رول تھرٹین کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی فریق دعوی دعوی کے اندر ایسا عمر بیان کرے جس کی پریزیمشن یہ ہو کہ اس قانون اس کی طرف داری میں وہ بات جا سکتی ہو اب وہ بات اب پریزیمشن جو ہیں وہ قطی صورت وہ بیان نہیں ہوگی یا جس کا بار ثبوت فریق ثانی جب تک کہ پہلے سراحت کے ساتھ اس انکار کیا جائے پس انکیمت بل او اکس چینج کی جب واسطے قیمت کے جو دعوے کی اصل بنیاد ہے اس حوالے سے یہ بات سامنے آ جاتے کہ بیان نہیں کی جائیں گی اور اس کے بعد ارڈر سکس رول فورٹین ہمیں کہتا ہے کہ پلیڈنگز کے اوپر فریقین جو ہیں اگر بذریہ وکیل آ رہے ہیں اگر کوئی وکیل ہے تو وہ لازمی طور پر ان پر سائن کریں اگر کوئی دعویٰ ہے تو دعویٰ کے اوپر مدعی اور اس کے وکیل جواب دعویٰ پر مدعالہ کے دست نہیں تو ایسی پلیڈنگز قانونی حصیت نہیں ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے آرڈر سکس کا رول فیفٹین کہتا ہے کہ جب پلیڈنگ آپ نے دینی ہے تو ویریفکیشن آف پلیڈنگ بھی کرنی ہے اس کی تصدیق کہ میرے علم سے یہ درست ہے جو دعویٰ کے ذمنات ہیں وہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے اس پہ تاریخ اور مقام لکھا جائے گا جس جگہ پر انہوں نے دسخت کیا ہے اس مقام کو لکھنا لازمی اور اور برحلف تصدیق جو ہے وہ لازم ہوگی اور یہ بات مختلف کیسز کے اندر بھی انٹرپیٹ ہوتی ہے مثلا پی ایلڈی نائنٹین ایٹی تھری پیشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے ڈبل ون فور اور نائنٹین ایم ایلڈی پیج فائی تھری ایک اب پیڈنگ کی تصدیق جو ہے وہ لازمی ہے تصدیق اگر زیادہ ہے مدہ علیہ خان تو کسی ایک بندے کی طرف سے بھی تصدیق کافی ہوگی سب کی طرف سے تصدیق اگر نہیں بھی کی گئی تو کوئی ایسا عمر معنی نہیں تھا یا کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اس میں اور پلیڈنگ کی جو تصدیق ہے باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے اور یہ بات انٹر فیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 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 اس میں ایک بڑا اہم معاملہ آ جاتا ہے آرڈر سکس رول سکس ٹین میں سٹریکنگ آو پلیڈنگ عدالت کو با اختیار بنا رہی ہے یہ کہ کسی بھی مرحلہ پر مقدمہ کے کوئی چیز اگر غیر کر ضروری آگئی ہے کوئی لگو چیز آگئی ہے کوئی سکینڈلائز کرنے والے چیز آگئی ہے کوئی ایسا عمر جس سے مقدمہ کے فیصلے میں طرف داری یا وقت کا زیاہ ہے یا تاخیر کا سبب ہو رہا ہے تو عدالت با اختیار ہے آرڈر سکس رول سکسٹین کے تحت کہ وہ سٹرائی کاؤنٹ پلیڈنگ کے تحت اس کو خارش کر سکتی ہے دعویٰ سے اس پوائنٹ کو نکال سکتی ہے سٹرائی کاؤنٹ کرتے ہوئے باہر نکال دے یا اس کی ترمیم یا درست کی کرانے کا حق رکھتا ہے ایسی پلیڈنگ جو غیر ضروری ہو ہتہ کمیز ہو تو بزریہ درخواست کیونکہ اس کی عزت نفس کو مجرور کیا جا رہا ہے سکینڈلائز کیا جا رہا ہے عدالت تی وقت کا ضائع کیا جانا جس سے ثابت ہو تاخیر ثابت ہو اور انصاف کے تقاضوں کا جنازہ نہیں کر رہا ہو تو عدالت باہتیار ہے اور فریق جو ہے مقدمے کا وہ آٹرز سکس رول سکسٹین کے تحت اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اس کی دوست کی کروا سکتی ہے جب کہ عدالت سو موٹوں بھی ایسے از خود بھی ایسا حکم جاری ضروری معاملات ظاہر ہو رہی ہیں عدالت کا وقت ضائع ہو نہ کر اچھا ہو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی ٹو ہاؤزن سکس لاہور ہائی کوٹ پیش ڈبل فائیو زیرو میں اس کے بعد آرڈل سکس رول سیونٹین بہت اہل پروی ان ہے یہ پلیڈنگ کی ترمیم سے مطلقہ ہے یہ کہتی ہے کہ عدالت مقدمے کے ہر مرخلے پر کسی فریق کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ مناسب طریقے سے اپنی بلیڈنگ میں ترمیم کر دے ایشی شرائط طریقہ پر جو مناسب ہوں اور صرف وہی امینڈمنٹ کی جائیں جو بین فریقین جو فریقین کے درمیان جو جو کاز اف ایکشن ہے جو متنازع امور ہیں اس کے تصفیہ کے لیے لازمی ہے اب امینڈمنٹ جو ہیں اس کا دائرہ کار واضح کر رہی ہے آرٹس سکس رون سیونٹین کہ امینڈمنٹ جب بھی ہوگی نئے واقعات تحریر کرنے کے لیے اس میں صرف وہی چیزیں امینڈمنٹ ہوں گی اگر کوئی گلتی رہ گئی ہے چھوٹی موٹی گلتی ہے اس کی اجازت تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی پلیٹنگ میں ایسی امینڈمنٹ نہیں کی کی جا سکتی جس سے کسی پلیٹنگ کے نفس مضمون یا کارٹ اف ایکشن یا جو عمر متنازعہ ہیں فریقین کے درمیان اس پہ کوئی حرف آتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے تو تھاؤزن سیون سی ایل سی پیچ ڈبل فور ون میں اس حوالے سے ایک ریپورٹیڈ کیس لاسام نے آتا ہے جس میں یہ آرڈر سکس رول سیون ٹین جو رول ہیں جو اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ یہ کوئی کمپریہنسی بلی اس کو اجاز نہیں دی جا سکتی اور نفس مضمون تو چینج کیا جا سکتا ہے لیکن جو دعوے کی صحت ہے یا دعوے کا جو موضوع ہے اس کو قطی صورت ترمیم میں نہیں لائے جا سکتا اب ایک کیس لا ہے جو دو ہزار چوتہ میں ریپورٹ ہوتا ہے مل ڈی پیج ہے وان زیرو ٹو تری اس کیس میں ایک مدعی ہے اس نے مدع علیہ کے خلاف قبضے کے لئے دعویٰ دائر کیا ہے جو پروپرٹی دعویٰ کی ہے جائدات متدبیہ ہے وہ ہے دو کنال چار مرلے دعویٰ کے اندر لکھا گیا ہے کچھ دنوں کے بعد ایک اپلیکیشن دے دی جاتی ہے آرڈر سکس رون سیونٹین کے تحت ترمیم دعویٰ کے لئے جس میں مدعی یہ موقف لیتا ہے کہ غلطی کی وجہ سے زمین کی جو پیمائش ہے دو کنال چار مرلے لکھتی گئی تھی جب کہ اصل پیمائش دو کنال نو مرلے ہے تو اب ایک سہمن غلطی ہو گئی ہے اور سہمن غلطی کے بار قانون لینینٹ ہو جاتا ہے اور آرڈر سکس رون سیونٹین واضح کرتا ہے کہ ایسی ترمیم کی اجازت دے دینی چاہیے اور پہلے سے جو موقف لیا ہے اس کے برعقص کوئی جدید موقف لینے کے لیے ترمیم کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ بار انٹرپیٹ ہوتی ہے 2002 سی پیج 551 میں اور اس کے بعد ایڈمیٹیڈ فیکس بعض وقت آ جاتے ہیں اور پارٹیز دیکھتے ہیں گلکیاں ہو گئی ہیں تو وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے اگر اپلیکیشن دیتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ارضی دعویٰ یا جواب دعویٰ میں تسلیم کیے گئے جو فیکس ہیں ان کو ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2010 CLC 980 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 18 ہے یہ کہتا ہے کہ جب کسی پارٹی کو ترمیم دعویٰ کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ مرمہ دعویٰ دینے میں ناکام رہتا ہے ایک معینہ مدت کے لیے اور معینہ مدت کے لیے حکم جو ہے یا کوئی مدت حکم مقرر نہیں ہے تو جس تاریخ کو وہ آرڈر پاس کیا گیا ہے چودہ دن کے اندر اندر وہ ترمیم چودہ جو دعویٰ ہے وہ جمع کروائے گا اگر وہ مدت بھی گزر جاتی ہے تو جن وہ ترمیم نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک باقاعدہ طور پر عدالت مقررہ میاد سے اضافہ نہ کر دے یعنی یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کو بعد میں بھی کوئی اور ٹائم بھی دے دے جو تاریخ اس نے دی ہے اس تاریخ تک نہیں پھر چودہ دن دے دی نہیں پھر اگر عدالت چاہے تو ان کو کر سکتی ہے اگر نہیں جمع کروا رہے دن ان کے رائعہ کو بھی کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے مختلف کیس سلاس میں اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو انٹرپیٹ ہوتا ہے دوستو یہ آرڈر سکس رول ایک سے لے اٹھارہ تک جو پلیڈنگز کو جرنلی ڈیفائن کر رہے ہیں اور پلیڈنگز کی جو نیشر ہے اس کو واضح کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے بہت شکریہ تھائیں کیو اللہ حافظ